بھارت برس کی طرف اتی پرچند تک واتی توفان کے روپ میں اس کے سوراشت کچھ تٹ پار کرنے کی سمبھاؤنا ہے اور یہ اس سمیں نارتھیشٹورڈ مطلب اتر پوروی دیسہ میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے پار کرنے پندر مائی کو سام کو اس کے تٹ پار کرنے کے بعد لگبک اتر پوروی دیسہ میں آگے بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہونے کی جو سمبھاؤنا ہے سب سے ادھک پراباؤں ہونے کی سمبھاؤنا وہ سوراشت ریوم کچھ چھتر پہ ہے اس کے بعد یہ دچھڑی راجستان کے اوپر پہنچے گا دچھڑی پچھمی راجستان کے اوپر اور اتر پوروی دیسہ میں گت کرتے ہوئے یہ آگے بڑھے گا لیکن یہ جیسے ہی لینڈ فال کرے گا اس کے بعد اس کا مواشر لیول کٹ آف ہو جائے گا سی سے تو اس کے بعد یہ کمجور پڑھنا آرم ہو جائے گا لیکن کیونکہ یہ کافی پوٹینسیل ہے اس چکرواتی توفان میں تو یہ کافی آگے تک آئے گا اگر ہم اتر پردیس کے پریپیریکش میں بات کریں تو اتر پردیس میں اس کا اثر جو ہے وہ سترہ جون سے دیکھنا سورو ہوگا رین فال کے ٹرمز میں اس کا اثر اٹھارہ اور انیس جون کو آنا سورو ہوگا اتر پردیس اتر پردیس کی بات کریں تو رین فال کے علاوہ اور کیا کیا یہاں پر ہو سکتا ہے اور کس طرح توفان کا اثر عام جن جیبن پر پڑھے گا جی جیسے میں نے آپ کو بتایا اتر پردیس کے طرف بڑھنے پر جیسے جیسے یہ جمین پر آنے کے بعد آگے بڑھے گا یہ اتر اتر کمجور پڑھتا جائے گا پرانتو اتر پردیس میں اس کا اثر سترہ سے جو آئے گا وہ وینڈ کے روپ میں آئے گا ہوایں تھوڑی ابھی جو ہیں ہوایں اتری پششیمی ہوایں ہیں جو کی کافی گرم ہے جس کی قران پوروی اتر پردیس میں لوج ایسے حالات ہیں جو اگلے سولہ جون تک جاری رہنے کی سمباؤن ہے لیکن سترہ جون کو ہوا کا روک تھوڑا بدلے گا ساؤتھ ویشٹرلی ہوگی نم ہوگی اور اپ ایک چکری ٹھنڈی بھی ہوگی تو یہ ہیٹ ویب کی سیچویشن سترہ تاریخ سے ابیٹ ہو جائے گی اتر پردیس میں ختم ہو جائے گی اور ورسہ کی اگر ہم بات کریں تو ورسہ کے روپ میں اس کا پربحہ 18 جون سے دکھائی دینا شروع ہوگا 18 جون کو پشمی اتر پردیس اور پوروی اتر پردیس میں کچھ ہستانوں پر جبکہ 19 جون کو پشمی اتر پردیس میں جازتر ہستانوں پر جبکہ پوروی اتر پردیس میں کچھ ہستانوں پر باریس ہونے کی سمباؤن آئی جس طرح آم کی اتپادک ہیں ان کے اندر تمام جگہ سائیں ہیں کیونکہ آم کی فصل اس وقت پیڑوں پر لگی ہوئی ہے تو ایسے میں جب ہوایں چلیں گی تو کیا آم کی فصل خراب ہو سکتی ہے آم ٹوٹ سکتی ہے دیکھیں ہواوں کی رفتار جو ہے وہ سسٹینڈ وینڈ سپیڈ چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتیگھنٹے کی آس پاس ہونے کی سمباؤنہ ہے تو تھوڑا اثر تو پڑے گا لیکن اس سمیں بھی ہوایں لگ بھگ اسی رفتار سے چل رہی ہیں دار ہوایں ہو سکتی ہیں اس کے اترکت اٹھارہ اور انیس جون کو پچھمی اتر پردیس میں بھاری بھاری سو سکتی یہ کچھ جگہوں پہ دچڑی پچھمی اتر پردیس میں اور اس سے لگے ہوئے پوروی اتر پردیس کے کچھ حصوں میں انیس جون کو بھاری بھاری سونے کی سمباؤنہ ہے تو اس طرح سے یہ ایک تو کولنگ ایفیکٹ آئے گا دوسرا بھاری بھاریس کا تھوڑا بھاریس ہو سکتی ہے اور ہوایں بھی چل سکتی ہیں بھارت ایکسپریس کے لیے کمرائمن راحل چوہن کے ساتھ سوشیل کمار تیباری لکھ نوز